اسلام علیکم ورکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب برکو ٹھیک ہوں گے اللہ کو فضل و قرم سے ہم بھی برکو ٹھیک ہیں آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے سستی اور کاہلی سے کیسے بچیں اور سستی اور کاہلی میرے نظر میں ایک ایسی بیماری ہے جس کے وجہ سے نہ صرف ہمارے کام دلے ہوتے ہیں بلکہ ہم معاشرے میں باقی لوگوں سے بھی پیچھے رہ سکتے ہیں اس بیماری سے ہمیں جان ضرور چھوڑانا چاہیے کیونکہ کبھی نہ کبھی آپ پہ یہ ضرور تاری ہوتی ہے کبھی نہ کبھی آپ ضرور سستی اور کاہلی کو نحسوس کرتے ہوں گے لیکن سستی اور کاہلی کو کبھی بھی دیر تک اپنے اوپر تاری نہ ہونے نہیں کیونکہ حاصل طور پر عورتیں ہمارے صدرات بھی داری بات ہے کہ مرد سے درات بھی سست اور قائل اور نکھٹو ہو جائیں کیونکہ یہ سارے الفاظ تک بھی ملے جلے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بہن بھی ہوتے ہیں کہ جب انسان سست اور قائل ہوتا ہے تو وہ نکھٹو اور کمچھوڑ بھی ہو جاتا ہے تو یہ مرد اور عورت دونوں کے لئے میں بات کر رہی ہوں صرف عورتوں ہیں صرف مردوں کے لئے نہیں کیونکہ اگر مرد بھی سست قائل اور نکھٹو ہو جائیں تو گھروں کے نظام نہیں جا سکتے ہیں اور اسی طرح اگر عورت سست اور قائل ہو جائے تو گھر کا سسٹم اچھی طریقے سے مینج نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ عورتیں صرف بردن دونے شفائی کرنی کھانا بنانا یہی کام نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے ایک گھر کے نظام کو سنبھالنا ہوتا ہے بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے اور اپنے کرکٹر سے وہ بچوں کی تربیت کرتی ہیں طرف ہو سچ ہے اگر ہم وہ خود ہی سست ہو جائیں گے تو آگے ہمارے بچے اس سے کیا سبق حاصل کریں گے بلکہ سہم کے بات ماں باپ دونوں کے لئے میں بات کر رہی ہوں کہ بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی سست اور قائل یا کمچور ہوتا ہے تو اس کا اثر آگے چل کے اس کے بچے کی تربیت پر پڑتا ہے اس کے بچے کے کرکٹر پرسنالٹی پر پڑتا ہے تو سستی اور قائلی ایک انتہائی بری قسم کی بیماری ہے جو کہ بلکہ بھی ہمارے اندر نہیں ہونے چاہیے لیکن بعض اوقات چاہتے نہ چاہتے سستی اور قائلی کا سامنا ہمیں کرنا وڑتا ہے اب ہم سب سے پہلے وجہ جانیں گے کہ سستی اور قائلی کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے بعد ایک بہت سستی ہم پیس دیتاری ہوتی ہے کیونکہ ہماری صحت اچھی نہیں ہوتی ہے اندرونی طور پر ہم فٹ نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سستی اور لیزنس فیل کرتے ہیں پائنٹ نمبر ٹو بہت اس وجہ سے سستی فیل ہوتی ہے کیونکہ ہماری نیند نہیں پوری ہوتی ہے تو ہم تھکا تھکا سے محسوس کرتے ہیں اور نیند کو محسوس کرتے رہتے ہیں پائنٹ نمبر ٹری یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں کوئی سٹریس ہوتا ہے اور ڈپریشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم اندرونی طور پر بلکل بھی ایکٹیویٹ کو محسوس نہیں کر رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو بہرونی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بھی سستی اور قائلی میں شامل ہو جاتی ہیں تو میں نے اس کی کافی زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ابھی اس ویڈیو میں میں صرف ان تینوں ایشوز کو ڈسکس کرنے والی ہوں کہ اگر ان تینوں ایشوز کو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہوں تو ہم کیسے ان پر کنٹرول کر سکتے ہیں اور سستی اور قائلی سے بات سکتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر ہماری صحیح کے وجہ سے ہمیں سستی اور قائلی کے سامنا کرنا پڑ رہا ہے صحیح سے مرادی ہے کہ آپ کو انرجی محسوس نہیں ہو رہی ہے آپ کام تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ بالکل انرجی اپنے اندر نہیں محسوس کر رہے ہیں یا لو انرجی فیل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اچھی خوراک دینی چاہیے جسے آپ کو گوڈ انرجی ملے یا ایسی خوراک اپنے خانوں میں شامل کرنے چاہیے جسے آپ کا دماغ ایکٹیف ہو سکے انشاءاللہ میں نیکس آنے والی کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی برین کو ایکٹیف کرنے والے کون سے فوڈ ہوتے ہیں اور ہم اس کو کیسے کھانا میں شامل کر سکتے ہیں تو ابھی میں ٹاپی پہ واپس آتی ہوں تو ایک تو یہ ایشو ہو گیا کہ اگر آپ کو انرجی نہیں فیل ہو رہی تو آپ اچھے کھانے کھائیں جنگ فوڈ سے بچیں کیونکہ یہ جو کھانے ہوتے ہیں یہ ہمیں ایک دم سے ایکٹیف تو کر دیتے ہیں لیکن یہ کبھی بھی دیر پا ہمارے اندر امیونٹی سسٹم کو قائم نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن اچھے کھانوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اندر امیونٹی سسٹم کو قائم کرتے ہیں جس کے وجہ سے ہم بیماریوں سے بچتے ہوں اور انرجی سٹول بھی کر پاتے ہیں تو اچھا کھانا بہت زیادہ ضروری ہے اور بیلسٹ کھانا ہونا چاہیے اب آ جاتے ہیں پاہ نمبر ٹو پہ کے گراہ پہ نین پوری نہیں ہوتی ہے نین بہت زیادہ ہماری اس وجہ سے پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیٹس ہو رہے ہیں اور صبح ہم لیٹس جاگ رہے ہیں تو ہماری نین پوری ہو جاتی ہے لیکن ایکچول میں ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ نین کا جو اصل دورانی ہے وہ رات کا ٹائم میں ہوتا ہے جو اللہ تعالی نے مقرر کی ہے جب ہم اس ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہیں جس ٹائم کو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے تو آپ پھر ہمارے باڈی اور دماغ اس طرح سے ریاکٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب انسان اس ٹائم پر سوتا ہے جو ٹائم مقرر ہے تو ہماری جسم کے اندر ہمارے باڈی کے اندر کچھ ایسے ہرموز ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں اور ہمارے باڈی کو ریچارج کرتے ہیں بلکل ایسے جیسے اگر ہمارا موبائل اوز ہوتا رہے ہوتا رہے تو اس میں بیٹری لوگ آپشن شروع ہو جاتا ہے اور ہم پھر اس کو چارج پر لگاتے ہیں اور پھر جب یہ چارج ہوتا ہے تو یہ اچھی طرح سے وارک کرتا ہے دوکہ ایسے ہمارے باڈی کے بھی سیسٹم ہوتا ہے سارا دن ہم کام کاش کرتے ہیں اور ہماری باڈی کا ہر ایک اورگن کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو رات کا ٹائم ریسٹ بھی برویت ہوتی ہے تاکہ باڈی ریچارج ہو سکے لیکن جب اگر ہم اس ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں اور جاگتے رہے تو ہماری باڈی ریچارج نہیں ہوتا ہوتا ہے اس کی وجہ کے اگلے دن ہم سستی اور کھلی کا سامنا کرتے ہیں کئی بارہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم صبح صبح رویرے اگر روٹین سے ہٹ کے ہمیں جاگنا پڑ جائے تو میں ایسے فیل ہوتا ہے کہ بہت نینداری اور سستی ہے لیکن ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرتا کہ ہمیں بہت زیادہ اپنا آپ ایکٹیو محسوس ہوتا ہے اور وہ والا دن بھی بہت زیادہ جستے میں گزرتا ہے اور کافی سارے ہمارے کاملے پڑ جاتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے صبح جلدے جاگنے کا اور رات کو ٹائم سے سونے کا تو اس طرح سے اپنے نیند کو پورا کریں جو واقع کر رہے ہیں اس میں سویں تو نیند اگر پوری ہوگی تو سستی قائلی ختم ہو جائے گی پوائنٹ نمبر تھری آ جاتی ہے کہ آپ کو کوئی ڈپریشن ہے کوئی مسئلہ ہے آپ کے لائف میں جو جا رہے تو آپ مسئلے کا حل لونے بجائے اس مسئلے کو اپنے اوپر تاریخ کرنے دیکھیں ہر انسان کے زندگی مسائل آتے ہیں اور ہر انسان کو ان مسائل کے سامنا بکرنا بڑتا ہے لیکن اچھا اور بہادر انسان ہوتا ہے جو اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ کہ اس کو ہر وقت دماغ پر تاریخ کر کے اپنے لئے مزید مسئل کی ریئیت کرتا ہے اور اپنے فیملی کے لئے بھی کیونکہ جب ہم خود پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے اگر کے لوگ پر اس سے متاثر ہوتے ہیں ہمارے بچے ہماری فیملی تو اپنے آپ کو بہادر بنائیں اپنے مسئل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور جب ہم اپنے مسئل کو حل کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے اندر پوزٹیو انرچی کی ریئیت ہوتی ہے اور سستی اور قائلی سے ہوتی جان چھوٹ جاتے ہیں تو یہ وہ کچھ ٹپس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کچھ ایسیوں سے جن کے وجہ سے ہم سستی اور قائل ہو جاتے ہیں فیلے آپ کو میرے بات سمجھ آئی ہوگی اور میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے ٹوپک اچھا لگیا ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور آئیکن شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر ابھی تک نہیں کیا اب ہم بہت زیادہ حیاء رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ